بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں امران سیریز کا اردو نوول ہوت لائن جس کے مصنف ہیں ارشاد الاسر جعفری اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر بارہ ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے تمہارا جو دماغ ہے یہ عمرو کی زمبیل سے کم تو نہیں جولیا نے مو بنا کر کہا سب ساتھی کام پر جائیں اور ہم یہاں فارغ بیٹ جائیں یہ ہم سے نہیں ہوگا لہٰذا ہم بھی فیلڈ میں جائیں گی اور دیکھنا کامیاب بھی ہم ہی لوٹیں گی روشی نے کہا اوکے تم دونوں بھی چلی جاؤ عمران نے کندھے اچھکاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی اٹھ کر چلی گئیں سفدر اور چوہان چلے جائیں تنویر اور نومانی جوانہ تم یہی رہو گے جبکہ میں اور جوزف واز تنظیم کے مرہوم مقامی انچارج رادو کے گھر چکر لگا کر آتے ہیں عمران نے کہا اوکے ماسٹر میں گیٹ پر کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا ہوں جوانہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو گیا اس کے کمرے سے باہر چلے جانے کے بعد سفدر تنویر چوہان اور نومانی بھی کمرے سے نکلتے چلے گئے تم نے رادو کے گھر کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی عمران نے جوزف سے پوچھا یس باس رادو شراب کا کاروبار کرتا تھا بلیک روڈ پر مکان نمبر ایک سو نوے میں اس کا شراب کا گودام تھا اور اسی روڈ پر مکان نمبر ایک سو اسی میں وہ رہتا تھا اس کے گھر میں اس کی بیوی اور اس کے تین بچے رہتے ہیں رادو پیدل ہی اپنے گھر سے آفیس جا رہا تھا کہ کسی نے اسے گولی مار دی پولیس نے پرچہ تو درج کر لیا ہے لیکن ابھی تک مجرم پکڑے نہیں گئے جوزف نے عمران کی بات کا تفصیل سے جواب دیا آؤ ہم اس کی بیوی سے مل لائیں عمران اٹھتے ہوئے بولا اور پھر وہ کمرے سے باہر آ گیا جوزف بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گیا باہر برامدے میں ایک کار موجود تھی عمران اور جوزف اس کار کی طرف بڑھے کار کی ڈرائیونگ سیٹ جوزف نے سنبھالی جبکہ عمران اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تقریباً دس منٹ بعد جوزف نے کار ایک درمیانے درجے کے مکان کے دروازے پر روک دی پھر وہ کار سے اترا اور اس نے دروازے پر دستک دی اس دوران عمران بھی کار سے نیچے اتر آیا دستک کے جواب میں ایک حبشی عورت نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا کیا بات ہے اس نے جوزف اور عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا میرا نام جوزو ہے اور یہ میرے صاحب ہیں خفیہ پولیس آفیسر ہیں یہ تمہارے شوہر رادو کے قتل کی تحقیقات کر رہے ہیں جوزف نے افریقی زبان میں اپنا اور عمران کا تعرف کراتے ہوئے کہا تو کرتے رو تحقیقات میں نے روکا ہے کیا اس حبشی عورت نے مو بناتے ہوئے کہا یہ تم سے بھی چند سوال پوچھنے آئے ہیں آخر انہوں نے تیرے شوہر کے قاتل کو گرفتار کرنا ہے جوزف نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اچھا اندر آ جاؤ حبشی عورت نے چند لمحے سوچا اور پھر ایک طرف ہٹے ہوئے بولی تو وہ گھر میں داخل ہو گئے میسیس رادو انہیں ایک کمرے میں لے آئی جو خوبصورت فرنیچر سے مزین تھا وہ صوفوں پر بیٹھ گئے تم میرے شوہر کے قتل کی تحقیقات کر رہے ہو اور قاتل کو گرفتار بھی کرو گے تو پھر کیوں نہ میں تمہیں شراب پلاؤں حبشن نے کہا اور پھر وہ واپس مڑنے لگی نہیں نہیں میسیس رادو ہم ڈیوٹی کے دوران شراب نہیں پیتے تم نے آفر کی تمہارا بہت شکریہ تم ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ اور ہمارے چند سوالوں کے جواب دے دو عمران نے اسے شراب لانے سے منع کرتے ہوئے کہا میں نے تمہیں شراب کی آفر کی ہے تم نے پی تو نہیں کہ تم میرا شکریہ ادا کرنے لگ گئے ہو حبشن نے کہا اور اس کی بات سن کر جوزف کا سیاہ چہرہ مزید سیاہ ہو گیا کیونکہ اسے غصہ آ گیا تھا یہ عورت پاگل سی ہے اس کی بات کا برا مت مانو عمران نے جوزف سے پاکیشیائی زبان میں کہا اے یہ تم کیا گٹ مٹ گٹ مٹ کرتا ہے میسیس رادو نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا میں نے تمہاری تعریف کی ہے تم بہت اچھی عورت ہو عمران نے کہا تم دونوں بھی مجھے اچھے انسان لگتے ہو اس لیے پوچھو کیا پوچھنا ہے تم نے حبشن نے مو بناتے ہوئے کہا شکریہ سب سے پہلے تو ہمیں رادو کے ایسے دوست کا نام بتاؤ جو اس کا بہت ہی قریبی اور خاص دوست ہو عمران نے جلدی سے سوال کیا کہ کہیں یہ عورت پھر نہ بہک جائے اسارڈو اس کا بہت ہی خاص دوست تھا میں نے دونوں کو کئی بار آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا نہ جانے وہ کیا باتیں کرتے تھے رادو نے کبھی بھی مجھے ان باتوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا حبشن نے کہا یہ اسارڈو کہاں رہتا ہے عمران نے پوچھا اسی علاقے میں مکان نمبر دو سو پانچ میں رہتا ہے حبشن نے عمران کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا بب بوس اچانک ہی جوزف نے ٹوٹے پوٹے لفظوں میں کہا تو عمران نے اس کی طرف دیکھا اسی لمحے وہ خالی ہوتی ہوئی ریت کی بوری کی طرح زمین پر گرتا چلا گیا جبکہ عمران کو اپنا سر بھی پنکھے کی طرح گھومتا ہوا محسوس ہوا حبشن عورت بھی کرسی پر گر چکی تھی عمران کی آنکھوں میں تاریخی پھیلتی چلی گئی اور وہ بھی بہوش ہو کر کرسی پر ہی گر گیا وان بون فریگی اور روڈو نے لیرانی سٹی کو چار حصوں میں تقسیم کر کے اپنے اپنے سیکشنز کو پھیلا دیا تھا ان کے آدمی انہیں پل پل کی خبریں دے رہے تھے بون اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اس کا آفس ایک چھوٹے سائز کی کوٹھی پر مجتمل تھا اس کے گیٹ پر ونی وڈ انٹرنیشنل کا بورڈ لگا ہوا تھا ونی وڈ انٹرنیشنل دنیا میں لکڑی کا بزنس کرتی تھی بون اس کمپنی کا ڈاریکٹر تھا بون اس وقت بلیک چیف کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے اس مرتبہ معمول سے زیادہ سخت ہدایات دی تھی ویسے تو بلیک چیف تھا ہی سخت مزاج کا اس نے کبھی بھی ان سے نرم لہجے میں بات نہیں کی لیکن اس مرتبہ اس کا لہجہ زیادہ کرخت اور سخت تھا شاید آنے والے دشمن زیادہ خطرناک تھے لیکن انہیں اس بات کی پرواہ کب تھی ہارٹ لائن انتہائی باوسائل اور خفیہ تنظیم تھی اس نے اپنے خونی پنجے نہ صرف لیرانی کے شہری علاقوں میں گار رکھے تھے بلکہ جنگلات پر بھی ان کا کنٹرول تھا روڈو ایک وحشی آدم خور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ کسی زمانے میں اپنے قبیلے کا سردار تھا لیکن اب وہ ہارٹ لائن کا سیکشن بوس تھا اس کے تعلقات بہت سے جنگلی قبائل سے تھے ہارٹ لائن کے تمام افراد بھیڑیے سے زیادہ صفاق تھے وہ انتہائی معمولی بات پر انسان کی گردن کاٹ دیتے تھے خنجر، تیر اور نیزہ چلانے کی تربیت انہیں روڈو دیتا تھا کیونکہ وہ ان فنوں میں مہارت رکھتا تھا جدید اسلے کی ٹریننگ وہ جدید خطوط پر ہی حاصل کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ آج تک ہارٹ لائن کے کسی بھی آدمی کو کبھی معمولی سا نقصان بھی نہیں پہنچا تھا اس کے باوجود بلیک چیف کی طرف سے اس قدر سخت ہدایات اور آنے والے دشمنوں کو بار بار خطرناک کہنا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شاید بلیک چیف اب بڑا ہو گیا ہے اسی لیے دوسرے ملکوں سے آنے والے دشمنوں سے خوف زدار ہے بون نے سوچا اور پھر وہ کافی دیر تک انہی سوچوں میں ڈوبا رہا اس کی سوچ کے سلسلے کو انٹرکوم کی بیل نے توڑا انٹرکوم کی بیل بجی تو وہ چونکا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ییس اس نے رسیور کان سے لگانے کے بعد انتہائی سخت لہجے میں کہا باس آپ فوراں کمپیوٹر روم میں جائیں دوسری طرف سے کمپیوٹر آپریٹر کی مہدبانہ آواز سنائی دی ویسے تو کسی کو یہ جرد نہیں تھی کہ وہ بون کو اس طرح بلاتا لیکن کمپیوٹر آپریٹر کو اس نے ہدایات دی ہوئی تھی کہ اگر چیکنگ میں کوئی اہم واقعہ سامنے آئے تو وہ فوراں بون کو کمپیوٹر روم میں بلا لے انہوں نے کئی مقامات پر خفیہ کیمرے لگائے ہوئے تھے جو انہیں وہاں کے مناظر دکھاتے تھے اور اب بھی یقیناً کوئی ایسا منظر دیکھ کر ہی کمپیوٹر آپریٹر نے اسے بلایا تھا اس نے ایک جھٹکے سے رسیور کریڈل پر رکھا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمپیوٹر روم میں پہنچ گیا کمپیوٹر روم میں ایک بڑی ٹیبل پر چھے کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے اور وہ سب اس وقت آن تھے کمپیوٹر آپریٹر ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا ہاں کیا بات ہے بون نے کمپیوٹر روم میں داخل ہوتے ہی سخت لہجے میں کہا باس یہ دیکھیں یہ رادو کی بیوہ ہے اور پولیس والے رادو کے قتل کی تحقیقات کے لیے اس کے پاس پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ آپ نے محکمے کو ایک بڑی رقم دی تھی کہ محکمہ اس کیس پر کام نہیں کرے گا کمپیوٹر آپریٹر نے کہا تو بون کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا اور غور سے سکرین کو دیکھنے لگا لیرانی سٹی کے تمام پولیس اسٹیشن کے تمام ملازمین کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے مجھے لگتا ہے یہ دو ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہیں بون نے سکرین کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا سکرین پر ایک کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا منظر میں ایک ہبشن اور دو ہبشی بیٹھے باتیں کر رہے تھے بوس آپ کی یاد داشت بہت اچھی ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ پولیس ملازمین نہیں ہیں تو پھر یقیناً ایسا ہی ہوگا کمپیوٹر آپریٹر نے کہا بون نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ وہ توجہ سے ان کی باتیں سننے لگا وہ تینوں لیرانی کی زبان میں ہی باتیں کر رہے تھے باتیں کرتے کرتے اچانک دونوں مردوں میں سے ایک مرد نے کسی اور زبان میں اپنے ساتھی سے کوئی بات کہی تو بون چونک اٹھا کیونکہ یہ زبان اس کے لیے اجنبی تھی پورے افریقہ میں یہ زبان کہیں بھی نہیں بولی جاتی تھی اوہ اوہ یہ اس نے کس زبان میں بات کی ہے بون نے کمپیوٹر آپریٹر سے پوچھا بوس میں یہ زبان نہیں جانتا نہ جانے کس ملک کی ہے کمپیوٹر آپریٹر نے کہا ان کی اس گفتگو کو سیٹل کرو اور کمپیوٹر سے پوچھو کہ یہ کون سی زبان ہے بون نے سخت لہجے میں کہا یس بوس کمپیوٹر آپریٹر نے کہا اور پھر وہ کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا چند ہی سیکنڈ میں کمپیوٹر نے ان کے سوال کا جواب دے دیا کمپیوٹر نے بتایا کہ یہ جملہ پاکیشیائی زبان میں بولا گیا ہے اور پاکیشیہ بریعظم ایشیا کا ایک ملک ہے اوہ اوہ لگتا ہے یہ تو وہی دشمن ہیں جن سے بلیک چیف نے ہمیں خبردار کیا ہے اوہ یہ میک اپ کے اس قدر ماہر ہیں کہ یہ بلکل افریقی لگ رہے ہیں یہاں تک کہ لیرانی کی زبان بھی بول رہے ہیں بون نے حیرت بھرے لہجے میں کہا واقعی باس بہت حیرت کی بات ہے کمال ہے کمپیوٹر آپریٹر نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا اتفاق سے ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے اگر یہ اتفاق نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی ان تک نہ پہنچ سکتے تھے بون نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے سیل فون نکال لیا یہ فون اسے ہات لائن کی جانب سے دیا گیا تھا اور یہ محفوظ ترین سیل فون تھا سیل فون نکال کر اس نے جلدی سے نمبرز پریس کیے تو دوسری طرف بیل جانے لگی بون کرسی سے اٹھا اور کمپیوٹر روم سے باہر آ کر پارکنگ کی طرف بڑھنے لگا وہ بہت ہی تیز قدموں سے چل رہا تھا ییس روڈک سپیکنگ دوسری طرف سے اس کے اسسسٹنٹ کی آواز سنائی دی اس دوران بون اپنی کار میں بیٹھ چکا تھا روڈک تم بلیک روڈ پر ہی ہونا بون نے کار آگے بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا ییس بوس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلیک روڈ پر ہی ہوں دوسری طرف سے روڈک کی آواز سنائی دی اس دوران بون کی کار سڑک پر آ چکی تھی سڑک پر آتے ہی اس نے رفتار بہت تیز کر دی تم نے پچھلے دنوں رادو کا خاتمہ کیا تھا اب تم اس کے گھر کے قریب پہنچ جاؤ میں تین چار منٹ میں وہاں پہنچ رہا ہوں وہاں ہمارے دشمن موجود ہیں ہم نے انہیں وہاں سے اغوا کرنا ہے بون نے تیز لہجے میں کہا اور اس نے کار منقطع کر دی اور کار کی رفتار مزید بڑھا دی تقریباً چار منٹ کے بعد وہ بلیک روڈ پر پہنچ گیا مکان نمبر ایک سو اسی سے کچھ پہلے فٹ پات کے قریب ایک ایمبولنس کھڑی ہوئی تھی اس ایمبولنس کو دیکھ کر بون نے مطمئن انداز میں سر ہلایا پھر اس نے ایمبولنس سے کچھ پہلے اپنی کار روک دی جیسے ہی اس کی کار رکی روڈک اس کی کار کے قریب آ گیا تمہارے پاس گیس پسٹل موجود ہے نا جیسے ہی روڈک قریب آیا بون نے اس سے پوچھا یس بوس ہر قسم کا اصلہ ہر وقت ہمارے پاس موجود رہتا ہے روڈک نے مودبانہ لہجے میں کہا تم گھر کی اکبی طرف جاؤ اور اندر تین چار کیپسول فائر کر دو بون نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا اوکے بوس روڈک نے کہا اور پھر وہ ایک طرف بڑھ گیا بون نے ایمبولنس کی طرف دیکھا ایمبولنس میں ڈرائیور کے علاوہ اسے دو آدمی اور بھی دکھائی دیئے ایمبولنس کا جائزہ لینے کے بعد بون نے روڈ کا جائزہ لیا روڈ پر روٹین کی ٹریفک جاری تھی اور کوئی بھی خاص طور پر ان کی طرف متوجہ نہیں تھا بون کی نظریں اس وقت تک چاروں اطراف میں گردش کرتی رہیں جب تک کہ روڈک واپس نہ آ گیا بوس میں نے چار گیس کیپسول اندر فائر کر دیئے ہیں روڈک نے مودبانہ لہجے میں کہا اوکے اب اندر کا جائزہ لے کر آؤ بون نے کہا تو روڈک مکان نمبر ایک سو اسی کی طرف بڑھ گیا چند لمحوں بعد اس کی شکل دکھائی دی اس نے گھر کا مین گیٹ کھول دیا تھا مین گیٹ کھلتے دیکھ کر ایمبولنس اور بون کی کار حرکت میں آئیں دونوں گاڑیاں راڈو کے مکان میں داخل ہوئیں تو روڈک نے گیٹ اندر سے بند کر دیا بوس ایک کمرے میں دو آدمی اور راڈو کی بیوہ بے ہوش پڑے ہیں اور دوسرے کمرے میں بچے بے ہوش پڑے ہیں روڈک نے مودبانہ لہجے میں کہا تو بون نے اسبات کے انداز میں سر ہلا دیا پھر روڈک کے ساتھ وہ اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں وہ دونوں افراد موجود تھے روڈک نے ایمبولنس میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا کمرے میں داخل ہو کر بون نے کمرے کا جائزہ لیا بھاری جسامت اور طویل القامت آدمی تو فرش پر گرا ہوا تھا جبکہ دوسرا آدمی کرسی پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گیا راڈو کی بیوہ بھی کرسی پر بیٹھے بے ہوش ہو گئی تھی ان دونوں آدمیوں کو اٹھا کر ایمبولنس میں ڈال دو روڈک نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو اس کے تین ساتھی بے ہوش افراد کی طرف بڑھے دونوں نے بھاری جسامت والے کو اٹھانا چاہا لیکن وہ دونوں اسے نہ اٹھا سکے تو تیسرا جو کہ کرسی والے آدمی کی طرف بڑھا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا ان تینوں نے بمشکل اس بھاری جسامت والے کو اٹھایا جبکہ روڈک نے کرسی پر پڑے ہوئے نوجوان کو اٹھا لیا اور پھر وہ ایمبولنس تک پہنچ گئے روڈک نے ہی ایک بار پھر مکان کا گیٹ کھولا اور وہ دونوں گاڑیاں مکان سے باہر آ گئیں اب انہوں نے مکان کا گیٹ کھولا رہنے دیا تھا سیکشن آفس پہنچ کر انہوں نے بے ہوش افراد کو ٹارچر روم میں پہنچا دیا انہیں راڈز والی کرسیوں پر جکڑ دو بون نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو بے ہوش افراد کو راڈز والی کرسیوں پر جکڑ دیا گیا میک اپ واشر لاکر ان کے میک اپ صاف کرو بون نے روڈک کو ایک اور حکم دیا یس باس روڈک نے مودبانہ لہجے میں کہا اور پھر ایک علماری کی طرف بڑھ گیا علماری سے وہ ایک جدید میک اپ واشر نکال لیا لیکن جیسے ہی وہ بے ہوش افراد کے قریب پہنچا وہ چونک پڑا بوس اسے تو ہوش آ رہا ہے روڈک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا دونوں بے ہوش افراد میں سے ایک کو ہوش آ رہا تھا اور یہ ان کے لیے حیرت کی بات تھی کیونکہ یہ دونوں گیس سے بے ہوش ہوئے تھے اور جب تک انہیں انٹی گیس انجیکشن نہ لگتے انہیں ہوش میں نہیں آنا چاہیے تھا انٹی گیس انجیکشن لگے بغیر یہ کیسے ہوش میں آ رہا ہے بون نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا بوس اسی بات پر تو مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے روڈک نے مودبانہ لہجے میں کہا تھوڑی ہی دیر میں سمارٹ سا نوجوان ہوش میں آ گیا جبکہ طویل القامت اور گرانڈیل افریقی بدستور بے ہوش تھا روڈک پہلے تو تم اس کا میک اپ واش کرو گپ شب ہم اس سے بعد میں کریں گے بون نے تہکمانہ لہجے میں کہا تو روڈک نے میک اپ واشر ہوش میں آنے والے نوجوان کے چہرے پر لگا کر بٹن پریس کر دیا میک اپ واشر سے گھون گھون کی آوازیں آنے لگیں تقریباً نص منٹ بعد روڈک نے واشر ہٹایا تو وہ دونوں ہی حیرت سے اچھل پڑے اوہ اوہ یہ تو میک اپ میں بھی نہیں ہے بون نے نوجوان کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا کیا مطلب ہے کیا میں عورت ہوں جو میک اپ کروں گی نہیں کروں گا کروں گی یا کروں گا اوہو یہ بات کہہ کر تم نے مجھے کس الجھن میں ڈال دیا ہے نانسنس تم کون ہو اور تم نے مجھے اس طرح کیوں باندھا ہوا ہے تم شاید مجھے جانتے نہیں میں خفیہ پولیس میں اے ایس پی ہوں میں نے تمہیں جیل میں ڈال دیا تو تمہاری ساری عمر جیل میں گزر جائے گی اس نوجوان نے جو کہ عمران تھا پہلے تو الجے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا بون کو اس کی دھمکی کی تو پرواہ تھی ہی نہیں وہ پولیس والوں کو یا تو خرید لیتے تھے یا پھر اس طرح غائب کر دیتے تھے کہ ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا تھا اسے تو صرف حیرت ہو رہی تھی ان دونوں نے انہیں کئی بار حیرت سے دو چار کیا تھا وہ انہیں غیر ملکی سمجھ کر لائے تھے لیکن یہ افریقی ہی تھے مسٹر کیا نام ہے تمہارا بون نے کرخت لہجے میں عمران سے کہا میرا نام بانڈے ہے اور میں لاشا قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں یہ جوزو ہے لاشا قبیلے کا پرنس عمران نے اپنا تعرف کرایا اور پھر جوزف کا بھی تعرف کرا دیا تم جو کوئی بھی ہو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے تم صرف یہ ذہن میں رکھو کہ اس وقت تم انتہائی خطرناک جگہ پر قید ہو یہاں سے تمہاری روح تو فرار ہو سکتی ہے لیکن تم نہیں ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے دشمنوں کو کیمے میں بدل دیتے ہیں اور پھر یہ کیمہ آدم خور قبائل میں پہنچا دیتے ہیں بون نے خوفناک لہجے میں کہا ہمارا لاشا قبیلہ بھی آدم خور قبیلہ ہے لیکن ہم کئی سال پہلے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر جدید دنیا کے ایک آدمی کے ساتھ جدید دنیا میں آ گئے تھے اور ہم نے آدم خوری بھی چھوڑ دی تھی لہٰذا تم ہمیں آدم خور وحشیوں سے نہ ڈراؤ عمران نے اس مرتبہ مو بناتے ہوئے کہا تو بون کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات اُبھر آئے دیکھو اپنے بارے میں سچ سچ بتا دو کہ تم کون ہو ورنہ ابھی تمہاری روح بھی چیختی چلاتی ہوئی دکھائی دے گی بون نے اس مرتبہ نہائیت ہی کرخت لہجے میں کہا پہلے تو تم اسے ہوش میں لاؤ عمران نے جوزف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا روڈک اسے ہوش میں لے آؤ بون نے تہکمانہ لہجے میں روڈک سے کہا اوکے بوس روڈک نے کہا اور ایک مرتبہ پھر علماری کی طرف بڑھ گیا اس مرتبہ وہ ایک انجیکشن تیار کر کے لیا اور اس نے وہ انجیکشن جوزف کو لگا دیا اسے ابھی ہوش آ جائے گا تم میرے سوالوں کے جواب دو بون نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے تمہیں اپنے اور جوزو کی بارے میں سچ بتایا ہے آخر تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا عمران نے اس مرتبہ احتجاجی انداز میں کہا تم نے بیوہ رادو کے گھر اپنے ساتھی سے پاکیشیہی زبان میں بات کی تھی بون نے کہا ہاں ہم دونوں کبھی کبھی اس زبان میں بات کر لیتے ہیں اس میں حج ہی کیا ہے عمران نے کہا اور پھر اس نے جوزف کی طرف دیکھا وہ اب ہوش میں آ رہا تھا تمہیں کیسے آتی ہے یہ زبان بون نے اس مرتبہ گرجتے ہوئے کہا ایک پاکیشیہی باشندہ چھے ماہ تک ہماری قید میں رہا ہے ہم نے اس سے یہ زبان سیکھی تھی اور اب ہم کبھی کبھی اس زبان میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ زبان ہمیں بہت اچھی لگتی ہے عمران نے کہا اس دوران جوزف مکمل طور پر ہوش میں آ گیا تھا اور اردگرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا تھا اس کا مطلب تم ہمیں سیدھی طرح نہیں بتاؤ گے ہمیں تشدد کرنا ہی پڑے گا بون نے کرخت لہجے میں کہا روڈک خاردار تار سے بنا ہوا کوڑا اٹھا لاؤ اور ان دونوں کے جسموں پر اتنے کوڑے برساؤ کہ ان کے جسم کیمے میں تبدیل ہو جائیں بون نے تحکمانہ لہجے میں روڈک سے کہا اوکے بوس یہ جواب نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں جب ان کے جسم کیمے میں تبدیل ہو چکے ہوں گے تو پھر ان کے گوشت کے ذرے ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے روڈک نے کہا اور ایک بار پھر وہ علماری کی طرف بڑھ گیا اور علماری سے ایک کوڑا نکال لائیا جو خاردار تار سے بنا ہوا تھا بانڈے اب بھی وقت ہے اپنے بارے میں سچ سچ بتا دو ورنہ چھلنی ہو جاؤ گے بون نے کرخت لہجے میں کہا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تم ہمیں کس شک کی بنا پر اغوا کر کے لائے ہو امران نے الجے ہوئے لہجے میں کہا اوکے اب بات چیت کا وقت گزر گیا اب تشدد کا وقت آ گیا ہے اب تمہاری چیخیں اس کمرے میں گونجیں گی اور تم ہاتھ باندھ کر اپنے بارے میں بتانا چاہو گے لیکن اب تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی بون نے اس مرتبہ غراتے ہوئے لہجے میں کہا مسٹر باس پھر ہمارے ہاتھ تو کھول دو امران نے بون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں بون نے کرخت لہجے میں کہا ہمارے ہاتھ کھلے ہوں گے تو ہم تمہارے سامنے ہاتھ باندھ سکیں گے نا امران نے کہا روڈک پہلے اس پر کوڑے برساؤ یہ بہت شوخیاں دکھا رہا ہے بون نے کہا یس باس روڈک نے کہا اور پھر کوڑا لہراتا ہوا امران کی طرح بڑھا ٹھہرو رک جاؤ مسٹر روڈک جوزف نے ایسے انداز میں کہا کہ روڈک کے بڑھتے ہوئے خدم خود بخود رک گئے جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ اسے معلوم نہیں ہے لہٰذا تم نے جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو جوزف نے سخت لہجے میں کہا اور بون کو گھورنے لگا تم بتا دو کہ تم کون ہو بون نے جوزف سے کہا اگر تمہیں افریقی اور غیر افریقی میں فرق نظر نہیں آتا تو سنو میں جوزف دی گریٹ ہوں پرنس آف افریقہ کے وچ ڈاکٹروں کا پسندیدہ نوجوان اگر میری بات پر تمہیں یقین نہ آئے تو میں چند قبیلوں کے نام بتا دیتا ہوں وہاں کے وچ ڈاکٹروں کو بلا کر میرے بارے میں تصدیق کر لو جوزف نے باروب لہجے میں کہا اس نے جس اعتماد سے بات کی تھی بون نے اسے دوبارہ الجن میں ڈال دیا تھا کیا تم نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا ہے بون نے پوچھا ہاں کئی سال پہلے میں نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا تھا جوزف نے اقرار کرتے ہوئے کہا اپنا قبیلہ چھوڑنے کے بعد اب تم کیا کر رہے ہو بون نے ایک اور سوال پوچھا میں پرنس آف افریقہ وچ ڈاکٹروں کا پسندیدہ نوجوان صرف وحشی انسان ہی نہیں وحشی جانور بھی مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے میں اس شخص کا غلام ہوں اور یہ میرا آقا ہے یہ جو حکم دیتا ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت گریٹ ہے جوزف نے کہا تو بون نے مو بنا لیا جس طرح جوزف نے اس کے سوالوں کے جواب دینے شروع کیے تھے بون کو امید تھی کہ وہ کوئی کام کی بات بتائے گا لیکن جوزف سے اسے کام کی کوئی بات معلوم نہیں ہوئی تھی روڈک یہ واقعی افریقی ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم نے ان پر بہت وقت ضائع کر دیا ہے تم ان پر ہنٹر برسانے کے بجائے انہیں گولیاں مار دو اور ان کی لاشوں کو کسی فٹ پات پر پھینک دینا اگر یہ واقعی خفیہ پولس کے آدمی ہیں تو خفیہ پولس انہیں اٹھا کر لے جائے گی بون نے بیزار سے لہجے میں کہا روڈک نے ہنٹر اپنے ایک ساتھی کی طرف اچھال دیا اور پھر اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کا رخ عمران اور جوزف کی طرف کرتا جوزف نے فلادی رادز پر پوری قوت صرف کر دی اور رادز کرسیوں سے الگ ہو گئے یہ منظر بون روڈک اور اس کے ساتھیوں کے لیے حیران کن تھا حیرت نے انہیں پتھر کا مجسمہ بنا دیا جوزف ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور پھر اس نے روڈک پر چھلانگ لگا دی کیونکہ روڈک واحد آدمی تھا جس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا حیرت کے جھٹکے سے نکل کر وہ کسی بھی لمحے ان پر فائر کر سکتا تھا لہٰذا اس سے پہلے اسے کابو کرنا ضروری تھا جوزف چھلانگ لگا کر روڈک پر جا گرا تو وہ دونوں فرش پر گر گئے بون روڈک کے قریب ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس لیے جوزف نے گرتے گرتے اس پر بھی ٹانگ چلا دی وہ کرسی سمیت الٹ کر فرش پر گر پڑا نیچے گرتے گرتے جوزف نے روڈک کے ہاتھ سے مشین پسٹل بھی چھین لیا یہ ساری کاروائی محض پلک جھپکنے میں ہی ہو گئی روڈک جوزف کے نیچے آ گیا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو بون اور روڈک نیچے گرے تو کمرے میں موجود ان کے دیگر ساتھیوں کو ہوش آ گیا وہ تیزی سے جوزف کی طرف بڑھے ان کا اس طرح جوزف کی طرف بڑھنا لا شعوری تھا وہ تعداد میں تین تھے اور جوزف کے قریب آ کر اسے پکڑنا چاہتے تھے ان تینوں کی جیبوں میں مشین پسٹلز موجود تھے لیکن اس وقت ان کا دماغ اس طرح سن ہو گیا تھا کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں جیسے ہی وہ قریب آئے جوزف کا مکہ ایمبولنس کے ڈرائیور کے سینے پر پڑا اور اسے یوں لگا جیسے اس کے سینے پر بھاری پتھر آ لگا ہو مکہ کھا کر وہ اچھلا اور اپنے ساتھیوں سے ٹکرا گیا اس کے نتیجے میں وہ تینوں ایک دوسرے سے علج کر فرش پر گر گئے اس دوران بون کھڑا ہو گیا اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر مشین پسٹل نکال لیا اور پھر اس نے مشین پسٹل کا رخ جوزف کی طرف کیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا جوزف نے روڈک کو اٹھا کر اس کی طرف پھینک دیا وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر فرش پر گر گئے مشین پسٹل تو جوزف کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور وہ بون کا باہسانی نشانہ بنا سکتا تھا لیکن اس نے اس خیال کے تحت کہ عمران نے اس سے معلومات حاصل کرنی ہوں گی اس پر گولی نہیں چلائی تھی بون اور روڈک ایک دوسرے سے ٹکرا کر فرش پر گرے تو دوسری طرف ان کے ساتھی کھڑے ہو گئے جوزف نے مشین پسٹل کا رخ ان کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا تینوں کی چیخیں بلند ہوئیں اور وہ گر کر تڑپنے لگے اس کے بعد جوزف نے مشین پسٹل کا رخ بون اور روڈک کی طرف کیا اب اس کا ارادہ روڈک کو نشانہ بنانے کا تھا لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا کمرے میں سفید روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا اور جوزف کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ پتھر کا بت بن گیا ہو سوائے آنکھوں کے اس کے باقی تمام آزاز سن ہو کر رہ گئے تھے کرنل ڈیویڈ کی ٹیم میں ایکشن گروپ کے آٹھ افراد شامل تھے ایکشن گروپ کے فائٹرز کی خصوصی تربیت ایکریمیا اور کافرستان میں ہوئی تھی ایکشن گروپ کے علاوہ اس ٹیم میں کرنل ڈیویڈ خود اور لیڈی ٹینہ بھی شامل تھی وہ اس وقت لیرانی کی ڈان کالونی کی کوٹھی نمبر پچپن کے ایک کمرے میں موجود تھے کرنل ڈیویڈ اور ٹینہ سوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ فائٹرز ان کے قریب ہی کھڑے تھے اسرائیل میں بھی ہم نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہمیں سائنستانوں کے بارے میں کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی لیرانی میں بھی میں نے یہ کوشش کی ہے لیکن اس کا کوئی خاطرخواہ نتیجہ برامد نہیں ہوا کرنل ڈیویڈ نے اپنی عادت کے خلاف نرم لہجے میں ٹینہ سے کہا باس اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک رائے دوں ٹینہ نے ڈرتے ڈرتے کہا تم جی پی فائیو کی ٹاپ ایجنٹ ہو اسرائیل کا اساسہ ہو میں ہمیشہ تمہاری رائے کو اہمیت دیتا ہوں کرنل ڈیویڈ نے بدستور نرم لہجے میں کہا تو ٹینہ دل ہی دل میں حیران رہ گئی کیونکہ آج سے پہلے اس نے کرنل ڈیویڈ کو کوئی رائے دی ہی نہیں تھی اور نہ ہی وہ اتنی جرت کر سکتی تھی کرنل ڈیویڈ کے تو سامنے آنا بھی موت کے سامنے آنا تھا باس جہاں آپ دشمنوں کے لئے چٹان کی طرح سخت ہیں وہاں آپ اپنے ماں تحتوں کے لئے انتہائی شفیق اور مہربان ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کے تمام ماں تحت نہ صرف آپ کی عزت کرتے ہیں بلکہ دل سے آپ سے محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں ٹینہ نے خوش آمد بھرے لہجے میں کہا تو کرنل ڈیویڈ کا سینہ فخر سے پھول گیا یہ تو تم نے ٹھیک کہا ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا باس جس مجرم تنظیم نے سائنس دانوں کو اغواہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اسے ہماری آمد کی اطلاع بھی مل گئی ہو اس لئے میری رائے ہے کہ ہم میں سے دو افراد اپنے اصل ہلیے میں یہاں کے ہوتلوں اور کلبوں میں جائیں اور وہاں بیٹھ کر لیبارٹری اور سائنس دانوں کے بارے میں باتیں کریں اس طرح وہ جلد ہی مجرم تنظیم کی نظروں میں آ جائیں گے اور مجرم انہیں اغواہ کر لیں گے تینہ نے رائے دیتے ہوئے کہا گوڈ ویری گوڈ تم بہت ہی ذہین ایجنٹ ہو اس لئے تمہارے کارناموں کی فہرست بھی کافی طویل ہے فائٹر گروپ کے دو آدمی تمہارے رائے کے مطابق ہوتلوں اور کلبوں میں جائیں گے تم افریقی میک اپ کر کے ان پر نظر رکھو گی اور میں بھی افریقی میک اپ میں تم تینوں کو کور کروں گا اس طرح ہم یقینی طور پر ان مجرموں تک پہنچ جائیں گے جنہوں نے سائنس دانوں کو اغواہ کیا ہے کرنل ڈیوڈ نے تینہ کی رائے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا یس بوس جب ہم مجرموں تک پہنچ جائیں گے تو پھر ان کا عبرتناک خاتمہ آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ نے تو سینکڑوں مجرم تنظیموں کا خاتمہ کیا ہے تینہ نے ایک بار پھر خوش آمدی لہجے میں کہا کیونکہ کرنل ڈیوڈ خوش آمد سے خوش ہوتا تھا اور یہ بات اس کے تمام ماں تحت جانتے تھے اس لئے موقع ملتے ہی وہ اس کی خوش آمد کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھتے تھے